میں ایرانی صدر کی موت پر تازیتی جلوس کی کالاتیا موسیقی 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 ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے وزیر خارجہ کی ہیلیکاپٹر میں حادثے میں جب موت ہو گئے اس کے بعد غموں کی لہر ہاتھ طور پڑی ہے خاصو سے پورے ایران میں غم کے لہر ہے اور ایران میں وہاں سرکاری طور پر پانچ دینوں کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس حادثے کے بعد جس طرح سے ایرانی صدر کی موت ہوئی ہے اس پر ملک کی وزیر عاظم نریندر بوتی نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ہندوستان میں بھی ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے وہی آپ کو بتا دے کہ ہندوستان میں کئی جگہوں پر تازیتی جلوس نکالے گئے اور غم کا اظہار کیا گیا ہے جمع کشمیر کے ماغام میں ایرانی صدر کی بوت پر تازیتی جلوس نکالا گیا اور لوگوں نے اس طرح سے آپ دیکھیں تازیتی جلوس میں حصہ لیا اور نہ صرف یہ کہ اس جلوس میں حصہ لیا بلکہ لوگوں نے جو ہے کئی لوگوں نے کئی طرح کی باتیں کی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت ہے اور شہادت کو ہم جو ہے جو شہید ہیں ہمارے یہ لوگ کافی اہم ہیں ہمارے ساتھ اس پر جلوس کیا ہے ہمارے نمائنے تھے مدیر حسین حرہ ماغام سے مدیر آپ بتائیں کہ اس طرح سے وہاں پر لوگ اس خبر کو لے کر اپنا جو ہے وہ ریاکشن دے رہے ہیں اور تازیتی جلوس بھی کہاں کہاں نکالے گا دیکھیں مثال جس طرح یہ کل جو یہ حادثہ جب اس کی خبر کے تصدیق ہوئی ہے تو اسی وقت وادی کشمیر کے جو آترا فاقناف ہے یہاں لوگ باہر آئے ہیں کل بھی مختلف جگہوں پر جلوس برامت ہے اگرچہ الیکشن بھی تھا اور الیکشن کی باوجود بھی لوگوں نے برہمی کا اظہار کیا یعنی اس ماتم میں شریک رہے ہیں جو اس وقت ایران کے صادر اور ان کے ساتھی جن کی شہادت ہوئی اور جن کی موت ہوئی ہے تو آج بھی صبح صویر سے ہی ماغام اور بڑھ گام ہو بہمنا ہو اور دیگر علاقوں میں اسی طرح جو جلوس برامت ہوئے ہیں تازیتی جلوس تازیتی جلاس اور اس وقت بھی ہم یہاں امام بارگاہ یاگی پورا ہے جو مرکزی امام بارگاہ ہے یہاں امام بارگے میں جب جلوس برامت ہوا ہے اور تو جلوس کے بعد یہ جلوس یہاں پہ پہنچا ہے اور ابھی یہاں اندر جو ہے مرسیہ خانی ہو رہی ہے کیونکہ جب موت کسی عالم دین کی ہوتی ہے کسی ایسی روحانی شخصیت کی موت ہوتی ہے تو اس وقت کربلا کی شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے ابھی خاص اس میں یعنی جب ہم دیکھتے ہیں یعنی اہلی تشیعیوں میں تو جب بھی کسی روحانی پیشوا کی موت ہوتی ہے تو اس وقت کربلا کی شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے یعنی نوحہ خانی کر کے مرسیہ کر کے تو اسی کو لے کر جب جلوس بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان سے بھی مثال جانے کی کوشش کریں گے یہ جو موت ہوئی ہے ایران کے صدر کی اور دیگر جو اس کے تہران کے مسجد کے امام جمعہ تھے یا باقی جو وزیر خارجاتے یا باقی ساتھی جو تھے ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے جی بتایا آج ایران میں یہ جو حاجسہ پیش آیا حاضر بھائی جان میں تو اب ہندوستان کی حکومت نے بھی صوب ملانے کا اعلان کیا کیا کہیں گے دیکھیں یہ نیچرلی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی سرکار کو کہ انہوں نے آج بازارتہ طور پر ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں بازارتہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم عالمی اسلام کے ساتھ ساتھ ایران کی حکومت کے ساتھ ہے اور ان کے اس گم میں بالکل شریک ہے اور یہاں پہ جو قومی پرچم ہے اس کو نیچے کر دیا گیا ہے اور سرکاری تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے یہی ہے ہماری دیموکریسی کی طاقت اور اسی کو ہم یہ کہیں گے کی گنگا جمنی تحریک جس کو ہم کہیں گے یہی ہے خوبی ہمارے ملک کی اور اس کے ساتھ ساتھ آج جمہور کشمیر جو یوٹی ہے اس میں ایک بہت بڑا تازیاتی جلوس نکلا ہے صویرے سے کافی جگہوں سے اور خاص کر میں اپنے توارکی ٹاؤن ماگام کی بات کروں گا کہ ماگام میں بھی آج صبح سے ہی کہی بار جلوس نکلے ہیں زن مرد الگ الگ جلوسوں میں نظر آئے اور تازیاتی پیغام دیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے روحانی پیشوہ ایت اللہ سید اللہ خامنائی دا منزل وعالہ کو اور امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فراجہ کی خدمت میں تازیت پیش کی گئی ہے اور ابھی بھی مرسیہ کھانی چل رہی ہے اور سب کچھ جو ہے اس وقت جو جب کسی گھر میں یا کسی گھر کے بغیر اگر کوئی روحانی پیشوہ یا کوئی بڑی ہستی اس دنیا سے چلی جاتی ہے چاہے وہ سڈن ڈیتھ ہو یا کسی ساجس کا شکار ہو یا اس کی شہادت ہو جنگ میں ہو یا جنگ کے ساتھ ساتھ کسی ساجس کا شکار ہو تو اس میں ہم اپنے اس میت کو اپنے اس جزدی جزدی پاک کو نہیں روتے ہیں اس کی لیکن اس وقت ہم کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی مظلومیت کو ان پر گریہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ سارے اکٹھا ہوئے ہیں اور اسلام جمہوریہ ایران کے روحانی پیشوہ جو ہمارے ہیں جو مرجع تکلیر ہے ہمارے ولی العمر مسلمین ہے آیت اللہ سعید اللہ خامنائی دامنزل اللہ علی ان کے سامنے ہم اپنا تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور بالخصوص پورے عالم اسلام کو اور دنیا کے تمام ان مظلوموں کے خدمت میں ہم تازیت پیش کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں بالکل بلکل وسال جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو جمہور کشمیر کی یوٹی حکومتیں انہوں نے بھی آج بازابتہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آج سوگ ملائے جائے گا پورے جمہور کشمیر میں بھی اور یہاں پرچم جو ہے وہ نیچے رہے گا اور ساتھ ہی کوئی تفریحی جو سرگرمیاں ہیں تفریح تقریب ہے اور وہ آج دن بر کسی جگہ پر سرکاری طور پر بھی نہیں ہوگی اور مثال تھوڑی سی تصویر میں آپ کو دکھانے کی خوشش کروں گا یہ مرکزی امام بارگاہ ہے جو یاگی پورا ماغام ہے تو اس میں یہاں مرزیہ خانی ہو رہی ہے نوہ خانی ہو رہی ہے اور ابھی بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے اور کچھ لوگ آپ جہاں سے نکلے ہیں کیونکہ مختلف جگہوں پر جلوس چاری ہے اور یہاں پہ بھی دیکھئے کس طرح سے نوہ خانی ہو رہی ہے اور نوجوان جو ہے اس وقت امام بارگاہ میں اس ایران کے جو یعنی صدر تھے اور یا وزیر خارجہ یا باقی جو بھی ساتھی تھے تو ان کی اس موت کو اور اس موت کی گڑی میں برابر ایران کے ساتھ میں ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کی تصویر میں کہ اس طرح سے یہاں نوجوان جو ہے نوہ خانی کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک بڑا نقصان ہے ایران کے لیے جس طرح ایران کے صدر کی موت ہوئی ہے اور وہ بھی آج جب دنیا میں مختلف جنگ جدل جاری تھا یا مختلف انتشار فیلا ہوا تھا تو اس دور میں اور اس سمیں میں یہ اس طرح کی موت ہونا اور یہ بڑا چلنج ہے ایران کے لیے بھی اور اب دیکھنا ہے کہ اس میں بھی مختلف تحقیقات ہو رہی ہے کہ آیا یہ حادثاتی موت ہے یا اس کے پیچھے کوئی ساجش رجی ہوئی ہو جی بی ساتھ بلکل اور ظاہر ہے کہ اس خبر پہ وزیراعظم نائند موڈی نے بھی گہرے غم کا اظہار کیا ہے اور ساتھی ہیں دوستان میں بھی اس کو لے کر ایک دن کی بورننگ رکھیں گے بہت شکریہ آپ کا مرے تمام جانکاری کے لیے